السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد شقاوت الملوک بادشاہوں کی بدبختی ان کی پریشانی خطب ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر میں فرمایا انہا اشق الناس فی الدنیا والآخرت الملوک دنیا اور آخرت کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ پریشان حال اور بدقسمت اور بدبخت لوگ بادشاہ شہزادے اور شہنشاہ ہیں اشقہ اس میں تفضیل ہے شقیہ اشقہ کا فہو شقیون وہو اشق الناسی اگر ہمیں کہنا ہے سب سے زیادہ خوش قسمت لوگ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے علماء اور دعات اور اولیاء ہیں تو کہیں گے اِنَّ اَسْعَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخرتِ اَلْعُلْعُلْمَاءُ اَشْقَ النَّاسِ تَعْجُبْ تَعْنَ فِي فُلَانٍ اَعْجَرَحَهُ وَانْتَقَدَهُ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ کسی پر تَعْن کیا یعنی اس کے نقائز بیان کیے اس کی اس کی برہیاں بیان کی اور عجل عجلاء عجلو کا صفت کا صغہ ہے عجل فَهُمْ عَجِلُونَ مونس عجیلت اِنَّ فُلَانًا عَجِلٌ فِي أَمْبِهِ فُلان شخص جلدباز ہے اپنے معاملے میں اِنَّكُمْ لَطَعْعَنُونَ عَجِلُونَ تم بہت تعن و تشنی کرنے والے اور جلدباز ہوئے ہو بات سمجھنے سے پہلے ہی اعتراض کر دیتے ہو اِنَّ مِنَ الْمُلُوْكِ مَنْ اِذَا مَلَكَ زَهْهَدَهُ اللَّهُ فِي مَا فِي يَدِهِ پھر انہوں نے اپنی بات کی تشریح فرمائی کہ بادشاہوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں مَنْ اِذَا مَلَكَ کہ جب وہ مالک بن جاتے ہیں اور بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے زَهْهَدَهُ اللَّهُ تو اللہ تعالی ان کو بے رغبت کر دیتا ہے فِي مَا فِي يَدِهِ جو بادشاہت اور دولت ان کے ہاتھ میں ہے اس میں وہ بے رغبت ہو جاتے ہیں وَرَغَبَهُ فِي مَا فِي يَدِ غَيْرِهِ اور اللہ ان کو راغب کر دیتا ہے لالچی بنا دیتا ہے جو دوسروں کے ہاتھوں میں دولت ہے اپنے پاس بڑی دولت ہے بادشاہت ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہے شکر نہیں ہے اور حرص و حوص ہے کہ دوسرے کے پاس جو مال ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے بادشاہ اور مالداروں کا یہ حال ہوتا ہے اسی لیے حضرتِ صدیق نے مالداروں اور بادشاہوں کو بدبخت کہا کہ وہ حریص ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں قناعت نہیں ہوتا جتنا مال آتا ہے وہ اتنی حرص بڑھتی ہے زہدہ بے رغبت کرنا رغبہ اس کی زیدہ رغبت دلا دینا زہدتو فی مالی کا مجھے آپ کے مال کی کوئی رغبت نہیں ہے ورغبتو فی علمی کا اور مجھے آپ کے علم کی رغبت ہے ان اللہ سبحانہ وتعالی زہدہ اولیاءہ فی اموال الدنیا ورغبہ منتقصہو شطرہ اجالیہی اور اللہ تبارک و تعالیہ اس کی عمر کا نصف حصہ اس سے چھین لیتے ہیں منتقصہو شطرہ اجالیہی منتقصہو شطرہ اجالیہی اس پر خور کرنا چاہیے کہ اس کے دو مفعول آئے ہیں انتقصہو شطرہ اجالیہی اللہ تبارک و تعالیہ ان سے کم کر لیتا ہے ان کی عمر کا ایک حصہ تو نقصہ اور انتقصہ اس کے کئی استعمال ہیں تین طرح سے استعمال ہوتا ہے نقصہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے نقص الماء فی البئری کوئے میں پانی کم ہو گیا یہ لازم ہے اور متعدی با یک مفعول بھی استعمال ہوتا ہے جیسے نقصتو مالکا میں نے تمہارا مال کم کر دیا اور متعدی بادو مفعول بھی استعمال ہوتا ہے نقصتو کا مالکا مطلب میں نے تم سے چھین لیا تمہارے مال کا ایک حصہ جس سے تمہارا مال کم ہو گیا تو یہاں وہی معنی میں دو مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کی عمر کا ایک حصہ شورشوں فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے اور ان کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے اور ان کو زندگی کا لطف نہیں آتا ہے وَنْتَقَسَهُ شَطْرَ عَجَلِهِ گویا کہ آدھی عمر وہ جیتے ہیں صحیح معنوں میں وَنْتَقَسَهُ شَطْرَ عَجَلِهِ وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ الْاِشْفَاقَ وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ یہ بھی بد و مفعول استعمال ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ان لوگوں کے دل میں الاشفاق در اور خوف پہ وسط کر دیتا ہے پلا دیتا ہے اَشْرَبَهُ وَأُشْرِبُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ قرآن شریف میں ہے تو اُشْرِبُ مجھول ہوا اس لیے ایک مفعول نائب فائل ہو گیا اور الْعِجْلَ دوسرا مفعول ہے یہاں دونوں مفعول آئے وَأَشْرَبَ قَلْبَهُ الْاِشْفَاقَ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے اُشْرِبَ فُلَانٌ حُبَّ الْعِلْم یا اُشْرِبَ قَلْبُهُ حُبَّ الْعِلْم اس کے دل میں علم کی محبت پیوست ہو گئی ہے پلا دی گئی ہے اس کے دل کو علم کی محبت فَهُوَ يَحْسُدُ عَلَى الْقَلِيلِ تو وہ لوگ یہ واحد ہے اور ہم ترجمہ جماکہ کر رہے ہیں کیونکہ من کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے جو جماکے لیے آتا ہے اگرچہ سیغہ واحد کا ہو فَهُوَ يَحْسُدُ عَلَى الْقَلِيلِ تو وہ لوگ تھوڑے پر حسد کرتے ہیں یعنی دوسرے کے پاس تھوڑا ہے اس پر بھی حسد کر رہے ہیں دوسرے کو تھوڑی دولت ملی ہوئی ہے پھر بھی حسد کر رہے ہیں وَيَتَسَخَّطُ الْقَثِيرَ اور بہت زیادہ جو اپنے پاس ہیں اس سے ناراض رہتے ہیں اس سے شاکی رہتے ہیں یَتَسَخَّطُ یعنی قناعت نہ کرنا ناراضگی کا اظہار کرنا تَسَخَّطَهُ میں نے اس کو پسند نہیں کیا جیسے تَسَخَّطُ اَخْلَاقَ فُلَانِن میں فلان آدمی کے اخلاق سے اس کی عادتوں سے ناراض ہوں تو وہ زیادہ کو بھی شکر کے جذبے سے اور قناعت کے جذبے سے نہیں لیتے ہیں بلکہ زیادہ پر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وَيَتَسَخَّطُ الْقَثِيرَ وَيَسْأَمُ الرَّخَاءَ اور وہ خوشحالی سے اکتا جاتے ہیں خوشحالی ہوتی ہے اس سے اکتا جاتے ہیں اس میں بھی ان کو لطف نہیں ملتا ہے سَئِمَهُ اکتا جانا جیتا ہے سَئِمْتُ الْقِرَاءَةَ میں پڑھنے سے اکتا گیا ہوں مِن بھی آتا ہے سَئِمْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ اور ڈاریکٹ بھی مفعول کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے سَئِمْتُ الْقِرَاءَةَ سَئِمَ يَسْأَمُ سَآمَتًا وَتَنْقَطِعُ عَنْهُ لَزَّةُ الْبَهَائِ اور اس سے بہا کی لذت ختم ہو جاتی ہے وَتَنْقَطِعُ عَنْهُ لَزَّةُ الْبَهَائِ بہائی کے معنی یہاں خوشی کہیں بہائی کے معنی خوشی کہیں ایک بہا کے معنی حسن و جمال کے آتے ہیں تو حسن و جمال کی لذت ختم ہو جاتی ہے یہ معنی یہاں سیٹ نہیں ہو رہے ہیں تو وہ جو حسونہ کے معنی میں آتا ہے خوبصورت ہونے کے معنی میں ہے وہ بہو آ یبہو بہائن اس کے معنی آتے ہیں بارونق ہونا لیکن بہے آ یبہو بہائن اس کے معنی ہوتے ہیں مانوس ہونا کسی سے خوش ہونا کسی سے انس محسوس کرنا تو یہاں انس و محبت اور اتمنان کی لذت ان سے ختم ہو جاتی یہ معنی ہے ہم آپ کو ڈکشنری میں دکھاتے ہیں یہ ڈکشنری ہے جو ویب سائٹ سے نکالی ہے لسان العرب سے اس میں سرج کیا گیا ہے اس کے معنی انسہ بہی تین باب ہے بہہا 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 بہو آ بہہا انسہ بہی مانوس ہونا بہہ تو انیسو انیس تو وہو من بہہ تو اے انیس تو بہی ہادا محموز من بہہ تو بشی تو اس کو بہا ان سے نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ بہہا جو نیچے ہے البہو المنظر الحسن الرائے یہ البہی یہ دوسرے باب سے یہ بہے یا یبہا یعنی یہ معتل ہے اور جو ابھی آیتہ وہ محموز تھا بہے بہے یا یا کے ساتھ ہے یبہا و بہو بہو یہ بھی واو معتل کے ساتھ بہا ان بہو بہا ان فہو بہی تو اس کے معنی ہیں حرسو نہ کے اور جو یہ محموز ہے بہا آ تو یہ حمزہ کے ساتھ ہے تو اس کا بھی مصدر بہا ان ہے تو یہ یہاں پر بہا ان محموز سے ہم اس کو محموز سے پڑھیں گے وَتَنْ قَطِعُوا عَنْهُ لَذَّتُ الْبَهَائِي اور اس سے خوشی کی لذت ان سے محبت کی لذت ان لوگوں سے مفقود ہو جاتی ہے منقطع ہو جاتی ہے لَا يَسْتَعْمِلُ الْعِبْرَتَ وَلَا يَسْكُنُ الْسِّقَتِ وہ لوگ عبرت کو کام میں نہیں لاتے ہیں یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں وَلَا يَسْكُنُ الْسِّقَتِ اور اعتماد کا سکون حاصل نہیں کرتے ہیں سکانہ الہ یعنی وہ اختیار کر کے سکون پانا تو اعتماد کی طرف سکون نہیں لیتے ہیں مطلب اعتماد حاصل نہیں ہوتا ہے انہیں کہ اس سے ان کو سکون ملے اعتماد کا سکون حاصل نہیں ہوتا ہے انہیں کہ ان کو اعتماد ہو اتمنانے قلب ہو یقین کی دولت یہ ہے سکون کا باعث تو وہ بادشاہوں کی ختم ہو جاتی ہے فَهُوَا قَدِّرْهَمِ الْقَسِيِّ تو بادشاہ لوگ کھوٹے سکے کی طرح ہوتے ہیں قَسِيُن قَسَيَقْسُ قَسْوَطَن کا صفت کا سیغہ ہے اس کے معنی ہے سخت ہونا قَسَا قَلْبُهُ سخت دل ہوا اس کا دل سخت ہو گیا پھر درہم کے لیے قَسِيُن کے معنی کھوٹے کے معنی میں آگئے لغت میں دیکھتے ہیں ہم آن لائن لغت ہے یہ مختار اس صحہ سے سرچ کیا ہے قَسَا قَلْبُهُ غَلُوظًا وَشْتَدَّ يَقْسُو قَسَاءً وَقَسْوَطًا وَقَسَاوَطًا اَقْسَاهُ الزَّمْبُ گناہ نے اس کا دل سخت کر دیا يُقَالُ اَذْذَمْبُ مَقْسَاتٌ لِلْقَلْبُ گناہ دل کو سخت کرنے والا حَجَرٌ قَاسٍ اَيْ صُلْبٌ قَاسَ الْأَمْرَ معاملے کو جھیل گیا دِرْحَمٌ قَسِيُّن یہ کھوٹے سکی کی قسم ضرب من الزیوف کیوں مناسبت کیا ہے قَسِيُّن کی کھوٹے کی تِضَّتُهُ صُلْبَتٌ رَدِئَتٌ اس لیے کہ درہم جو ہے اس کی چاندی درہم چاندی کا ہوتا ہے اس کی چاندی سخت ہے سوفٹ نہیں ہے ردی ہے گویا کے اس لیے کھوٹے کے معنی میں آگیا ہے فَهُوَ كَدِّرْهَمِ الْقَسِيِّ وَسْسَرَابِ الْخَادِعِي تو وہ شخص جو بادشاہ ہو جاتا ہے لیکن دل اعتماد و یقین سے خالی ہوتا ہے وہ کھوٹے سکے کی مانند ہے یا دھوکہ دینے والے سراب کی مانند ہے کیونکہ کھوٹا سکہ ہے تو اندر سے باطن اس کا خراب ہے ظاہر میں سکہ لگ رہا ہے لیکن باطن خراب ہے سراب ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے اَوْكَسَرَابٍ بِقِعَةٍ يَحْسَبُهُ الزَّمَآنُ مَاءَ کہ سراب ہے کسی چٹیل میدان میں پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَ اور جب وہاں آتا ہے تو ایسی یہ بادشاہ دوسرے لوگوں کو تو معلوم ہوتا ہے بہت مالدار ہے تو بہت خوش ہوگا لیکن اندر سے کھوکلا کوئی اعتماد نہیں کوئی خوشی کی قیفیت نہیں کیونکہ سب مال و دولت میں نہیں ہے خوشی یہ ایمان و یقین کے اندر ہے خوشی جَزِلُ الزَّاہِرِ حَزِينُ الْبَاطِينِ جَزِلُ جَزِلُن جَزِلَ يَجْزَلُ اس کے معنی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آن لائن جَزِلُن آپ دکشنری کا خوب استعمال کیا کیجئے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے روگ الفاظ رٹتے ہیں رٹنا نہیں چاہیے بلکہ جب عبارت آئے تب اس کو لغت میں دیکھنا چاہیے الجَزَل یہ مختار اس سیحا سے نکال آئے الجَزَل الفرح بابه طریبہ فَهُوَ جَزِلَان جَزِلَان بھی ہے اور جَزِل بھی ہے فَهُوَ جَزِلُن بھی سیحی ہے جَزِلُ الظَّاهِرْ حَزِينُ الْبَاطِنِ جَزِلُ الظَّاهِرْ حَزِينُ الْبَاطِنِ وہ ظاہر کا خوش ہوتا ہے جیسے فَرِحٌ فَرِحَ يَفْرَحُ فَرِحٌ وَفَرْحَان ایسی جَزِلَ يَجْدَلُ جَزِلٌ وَجَزْلَانُ خوش ہونا ظاہر کا خوش اور اندر کا باطن کا غم زدہ ہوتا ہے ایسا شخص فَإِذَا وَجَبَتْ نَفْسُهُ وَنَضَبَ عُمُرُهُ وَضَحَا ظِلُّهُ حَاسَبَهُ اللَّهُ اس کو سکون و اتمنان نہیں ملا اور جب اس کا نفس گر جاتا ہے یعنی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے وَجَبَتْ نَفْسُهُ وَجَبَا غَرَبَتْ کے معنی میں ہوتا ہے وَجَبَتِ الشَّمْسُ یعنی غَرَبَتِ الشَّمْسُ سورج ڈوب گیا تو جب اس کی جان کا سورج ڈوب جاتا ہے وَجَبَتْ نَفْسُهُ یعنی سَقَطَتْ نَفْسُهُ یعنی مَاتَتْ نَفْسُهُ اس کا دل جب اس کی روح مر جاتی ہے یعنی اس کا انتقال ہو جاتا ہے آپ سے ہم اگر ایک سوال کریں کہ وَجَبَا کے معنی وَجَبَا کے بھی آتے ہیں اور وَجَبَا کے معنی غروب ہونے کے بھی آتے ہیں تو دونوں میں کیا مناسبت ہے تو دونوں میں مناسبت آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اصل معنی وَجَبَا کے سَقَطَتْ نَفْسُهُ اور واجب ہونے کے معنی میں وہ اس طرح سے آیا کہ سَقَطَ عَلَيَّ یہ چیز میرے اوپر آن پڑی اور غروب ہونے کے معنی میں بھی ایسا ہو گیا کہ سورج گر گیا مطلب مغرب میں جب دیکھ رہا تھا اب جو غروب میں مغرب میں گر گیا تو غربت کے معنی میں آ گیا اصل معنی سَقَطَتْ نَفْسُهُ فَإِذَا وَجَبَتْ نَفْسُهُ جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے وَنَوْضَبَ عُمُورُهُ اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے نَوْضَبَ نَوْضَبَ کے معنی کوئی سوتا ہو وہ خوشک ہو جائے اس کو کہتے ہیں نَوْضَبَ نَوْضَبَ المعین چشمہ خوشک ہو گیا دیکھ لیتے ہیں یہ بھی نَوْضَبَ کے معنی نَوْضَبَ نَوْضَبَ الْمَا پانی غارہ فی لرد زمین میں بیٹھ گیا زمین میں جلے اس کا باب ہے دخلا نَوْضَبَ يَنْضُبُ اصل النزوب نزوب کے معنی دور ہو جانے کے اصل ہیں تو پانی گویا کہ اندر دور تک چلا گیا تو وہیں چشمہ خوشک ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے وَنَوْضَبَ عُمُورُهُ اور اس کی عمر کا سوتا خوشک ہو جاتا ہے مطلب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اس کے لغت میں معنی ہم دیکھتے ہیں زَحَضِلُّهُ کے یہ لغت ہے القاموس میں دیا ہے ضَحَضَحْوَنْ ضُحُوَنْ وَضُحِيَّنْ بَرَزَلِ الشَّمْسِ سورج کے سامنے ہونا وَالطَّرِيقْ بَدَا ضَحَضْطَرِيقْ یعنی راستہ ظاہر ہوا اور ضَحَضِلُّ جب سائے کے ساتھ آئے گا تو زَالَ ڈھل جانا ضَحَضِلُّ فُلَانٍ اے ماتا وَحَضْ شَمْسُ اَصَابَتُ الشَّمْسُ کوئی چیز وَحَضْ شَئِئُ یعنی سورج کی دھوپ اس پر پڑی تو یہ معنی زَحَضِلُّهُ کے یعنی سورج ڈھل گیا سایا ڈھل گیا کیونکہ دونوں میں مناصبت یہ ہے کہ سورج کی روشنی جب بلند ہوتی ہے اس وقت دوحا کے لئے استعمال ہوتا ہے وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور سورج جب بلند ہو جاتا ہے تو سایا ختم ہو جاتا ہے تو اس لئے دوحا کے معنی سایا کے ختم ہونے کے آگئے حالانکہ سورج کے ساتھ جب زَحَضِلُّ شَمْسُ آئے گا تو سورج کا بلند ہو جانا یہ معنی آئیں گے لیکن سایا اس وقت ختم ہو جاتا ہے تو جب اس کا سایا ڈھل جاتا ہے فر اللہ تبارک و تعالی اس سے حساب کرے گا اس کا محاسبہ کرے گا فَأَشَدَّ حِسَابَهُ اور سخت حساب فرمائے گا وَأَقَلَّ عَفْوَهُ اور اس سے درگزر اللہ تبارک و تعالی کم فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو نوازا اس نے شکر ادا نہیں کیا اَلَا اِنَّ الْفُقَرَاءَهُمُ الْمَرْحُومُونَ سنو لوگوں فقراء اور غریب یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے میں ہیں تو اس سے معلوم ہوا ملوک اور اغنیاء سب مراد لی ہیں ملوک سے حضرت صدیق نے بادشاہ اور بادشاہ کے قبیل کے لوگ مالدار اور وی آئی پی قسم کے لوگ وَخَيْرُ الْمُلُوكِ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ سب سے اچھے بادشاہوں ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَحَكَمَا بِكِتَابِ اللَّهِ اور اللہ کی کتاب سے فیصلے کرتے ہیں وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلے کرتے ہیں وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى خِلَافَةِ نُبُوَّةٍ وَمَفْرِقِ مَحَجَّتٍ اور اے لوگوں تم آج نبوت کی خلافت کے مرحلے میں ہو کیونکہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مرحلے میں ہو وَمَفْرِقِ مَحَجَّتٍ اور راستے کے دو راہے پر ہو محجہ طریق کو کہتے ہیں اور مفرق جہاں کئی راستے پھٹتے ہیں فراقہ یا فرقہ میں نے جدہ ہونا تو کئی راستے جدہ ہوتے ہیں یعنی دو راہہ یا چو راہہ اس جگہ کو مفرق کہتے ہیں یعنی یہ تم ایسے مرحلے میں ہو کہ اب فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو یہ یہ راستہ اختیار کرو وَسَتَرَوْنَا بَعْدِي مُلْكًا عَزُوزًا اور اے لوگو تم میرے بات دیکھو گے ایسی باشاہت جو کاتنے والی ہوگی یعنی ظالم ہوگی عَبْضَي عَبُّ یعنی کاتنا مطلب ہے ظلم کرنا میرے بات کا مطلب یہ نہیں کہ فوراں بعد بلکہ ایسا ہوگا آئندہ زمانے میں وَأُمَّتًا شَعَاءً اور تم دیکھو گے کہ امتِ مسلمہ اور امت کے لوگ شعاءً متفرق ہو گئے ہیں شعاءً مَنِي متفرق اس کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں لغت میں شعاءً الوسیتی میں دیکھتے ہیں شعاءً شعاءً تفرق انتشر ہونا اس سے شعاء بھی بنا اس لیے کہ سورج کی کرنے بھی متفرق ہوتی ہیں تو تم میرے بات دیکھو گے متفرق امت بٹنے والی امت انتشار و خلفشار کرنے والے لوگ وَدَمًا مُفَاحًا اور تم دیکھو گے کہ خون بہایا جا رہا ہے مُفَاحًا افاحہ کا مفعول ہے اس کے معنی بھی ہم دیکھتے ہیں لغت کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے عربی زبان میں لغت کی بڑے اہمیت ہے افاحہ فاحہ کے معنی فاحہ یفوح فوحا انتشرت پھیلنا فاحت رائحة الامر فاحت الشج قضافت بالدم خون بہانہ اور افاحت دم اراقہ یعنی خون بہایا تو افاحہ سے اس میں مفعول بنے گا مفاہن تو اس میں بھی پھیلنے کے معنی ہے انتشارہ اور خون پھیلنا خون بہ جانا تو بہرحال فاحہ کے معنی پھیلنا اور افاحہ منے پھیلانا بہانا فاحت الرائحہ اکثر استعمال ہوتا ہے اس کی خوشبو پھیل گئی فاحت الرائحہ فا انکانت لِلْبَاطِلِ نَزْوَةٌ وَلِأَهْلِ الْحَقِّ جَوْلَةٌ تو اگر باطل کا وقتی غلبہ ہو نزا ينزو جوش میں آنا اچھلنا نزا کے معنی اچھلنا نزا 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 علیہ نہیں اس کے اوپر کود گیا نزا 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 علیہی نزا الفحل وَسَبَ اچھلنا اسی سے جفتی کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے نزا بھی شو سارا بھڑکنا تو لِلْبَاطِلِ نَزْوَةٌ تَوَسَّبَ وَتَسَرَّ جلد بازی کر رہا ہے اچھل کود کر رہا ہے سرعت اور اچھلنے کے معنی میں اور جس میں سرعت ہوتی ہے اس میں وقتی ہوتی ہے تو وقتی اچھل کود ہو اگر باطل کی نزاوان سورت والحدت تیزی اگر فَإِنْكَانَتْ لِلْبَاطِلِ نَزْوَةٌ اگر باطل کا اچھل کود کرنا ہو وقتی طور پر وَالِ اَهْلِ الْحَقِّ جَوْلَةٌ اور اہلِ حَقْ کا پیترہ بدلنا ہو یعنی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹنا ہو جالا ہے جلو گھوم پھرنا تو اسی میں گھوم پھر کے پھر آدمی پلٹ کر آتا ہے مطلب فوری طور پر وہ گھوم کے پیچھے ہٹ گئے ہو اگر اہلِ حَق عارضی طور پر تو اگر کبھی ایسا ہو کہ باطل عارضی طور پر اچھل رہا ہو اور اہلِ حَقْ عارضی طور پر پیچھے ہو رہے ہوں یعفو لحل اثر اور جس مرحلے میں نقوش مٹ رہے ہوں دین کے نقوش مٹ رہے ہوں علم کے نقوش عفا عفل اثر نشان مٹ گیا اور عفاہو مٹا دیا عفت ذات الاصابعی فالجیواؤ یعنی یہ مقامات اس کے نشانات مٹ گئے ہیں وَتَمُوتُ السُّنَن اور دین کی سنتیں مردہ ہو رہی ہوں تو ایسے موقع پر فَالْزَمُ الْمَسَاجِدَ مسجدوں کو لازم پکڑ لینا الزمِ الصِدْقَ سچائی کو لازم پکڑ لو وَاسْتَشِيرُ الْقُرْآنَ قُرْنَ